اللہم صلی علی فاطمتا و عبیہا تاریخ کے واقعات و تجربات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ بھی انتہائی ظالم اور جابر گزرے ہیں وہ اسی دنیا میں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے ہیں اور جو ظلم انہوں نے دوسروں کے ساتھ روا رکھا تھا وہی ظلم ایک دن ان کے ساتھ ہو کر رہتا ہے گویا ظالم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں چونکہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو دوسروں کی راہوں میں کاٹے بکھیرے گا ایک دن خود اسے انہی کاٹو بھری راہوں پر چلنا ہوگا کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ظلم کی طولانی راتیں جلد ہی عدل کی صبح میں بدل جاتی ہیں اسی لئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی اور اس کی ہزاروں مثالیں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے کل ظلم کیا تھا آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے لیکن مظلوم کا نام آج بھی مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے آج فیرون اپنی فیرونیت سمیت فنہ ہو گیا شداد اپنی شدادیت سمیت بے نام ہو کر رہ گیا نمرود اپنی نمرودیت سمیت مٹ گئی لیکن یزید اپنی یزیدیت کے ساتھ فنہ ہو گیا آج جالی خلیفہ ہیں نہ ان کی خلافت کیونکہ انہوں نے طاقت کو حق سمجھا تھا لیکن مظلوم نے طاقت کو حق نہیں سمجھا تھا بلکہ حق کو طاقت سمجھا تھا تو جس نے حق کو طاقت سمجھا تھا حق کی طرح باقی ہے اور جس نے باطل کو حق سمجھا تھا وہ باطل کی طرح مٹ گیا کیونکہ مظلوم نے اپنی مظلومیت سے ظالم کو اس کے ظلم سمیت مٹا ڈالا اسی لئے زہرائے مرضیہ نے ظالم حاکم کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ سامنے تمہارے کتنی بڑی بھی طاقت موجود ہو تم نہ گھبرانا نہ ڈرنا کتنی بڑی بھی طاقت تمہارے سامنے موجود ہو اگر حق پر ہونا تو ٹکرا جانا اور ظالم کو اپنی مظلومیت سے مٹا دینا زہرائے مرضیہ نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے ظالم حاکم کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور اس کے پڑے ہوئے نقاب کو اتار کے لوگوں کو بتا دیا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے